اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو کلسان ڈی ٹیبلٹس کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ چوسنے والی گولیاں ہوتی ہیں اس کی ایک پیک میں تیس گولیاں ہوتی ہیں اس کی قیمت 86 روپے ہے اور اس کی ڈوزج یہ ہے کہ اس کو اپنے دن میں ایک ٹیبلٹ لینی ہے کھانا کھانے کے بعد اب میں آپ کو اس کی کمپوزیشن کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اس کے اجزاء کیا ہیں اس کے اجزاء ہیں کیلشم کاربونیٹ ویٹامین ڈی ٹری اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں شگر فری ٹیسٹ ہوتا ہے جو میٹھاس ہوتی ہے وہ شگر فری ہے تو اس کو شگر کے مریض بھی آسانی سے کھا سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کے استعمال کے بارے میں بتاتی ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ویٹامین ڈی اور کیلشم کاربونیٹ ہے جو کہ ہڈیوں کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے تو یہ ہڈیوں سے ریلیٹڈ مسائل کو حل کرتی ہے اور پٹھوں کو بھی طاقت بخشتی ہے تو اس کے جیسے کے لئے گا ہے کہ یہ ہڈیوں کو طاقت دیتی ہے اور یہ جو ہے کیلشیم لیول اگر کسی کا لو ہے تو اس کو پورا کرتی ہے کیلشیم کی کمی کو انسان کے جسم میں پورا کرتی ہے اور یہ پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے اس سے ہڈیوں کی نشنما بہت اچھی طرح سے ہوتی ہے اس کے استعمال سے اور جو بونز ہیں وہ مضبوط پیدا ہوتی ہیں یعنی کہ ان کی پروڈکشن بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اور جیسے کہ ایک پیجٹ ڈیزیز ہوتی ہے بونز کی اس سے بھی چھٹکارہ مل سکتا ہے کالسان ڈی کے استعمال سے اور یہ جو پیجٹ ڈیزیز ہوتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ ایک ابنارمل سی ایکسسیف ہڈی ہوتی ہے اضافی ہڈی ہوتی ہے جو کہ اچھی نہیں ہوتی انسان کے جسم میں یہ ایک اضافی ہڈی ہوتی ہے اور ابنارمل ہوتی ہے اس لیے کالسان ڈی کے استعمال سے اس بیماری اس بیماری کا حل کیا جا سکتا ہے دوسرا اس کا ہے فائبرس ڈسپلیزیا فائبرس ڈسپلیزیا اس طرح کی بیماری ہے جس میں ایک فائبر ہوتا ہے ایک سکارڈ لائک ٹیشو ہوتا ہے جو کہ بونز کے اوپر آ جاتا ہے جس سے بونز کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس بیماری کے لیے بھی کالسان ڈی بہت زیادہ مفید ہے دوسرا ہے آسٹیو ملیشیا آسٹیو ملیشیا جو اس طرح کی بیماری ہوتی ہے جس میں بونز بہت زیادہ نرم ہو جاتی ہیں ہڈیاں بہت زیادہ نرم ہو جاتی ہیں اور جس سے وہ کمزور ہو جاتی ہیں اور اسی طرح ایک اور بیماری ہے آسٹیو جینیسس ایمپرفیکٹا امپرفیکٹا تو یہ جو آسٹیو جنیسز امپرفیکٹا ہوتا ہے یہ اس طرح کی بیماری ہوتی ہے جس میں ہڈیاں اتتی زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں کہ وہ بہت آسانی سے فریکچر ہو جاتی ہیں تو یہ ان بیماری کے لیے اس بیماری کے لیے بھی کالسان ڈی بہت زیادہ مفید ہے اسی طرح ایک اور بیماری ہے ہڈیوں کی آسٹیوپروسز آسٹیوپروسز جو ہوتی ہے اس طرح کی بیماری ہوتی ہے جس میں ہڈیوں میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہو جاتے ہیں پورز ہو جاتے ہیں جو کہ ان ہڈیوں کو کھوکلا بناتی ہیں اور کمزور کر دیتی ہیں تو آسٹیو پروسس کے لیے بھی کالسان ڈی کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے اب میں آپ کو اس کے سائٹ ایفیکس بتا دکی ہوں کہ اس کے استعمال کرنے سے یعنی اس کی اوور ڈوز کرنے سے اوور ڈوزش لینے سے آپ کی جو کٹنی ہے اس میں سٹون اس میں پتھر پیدا ہو سکتے ہیں آپ کو حازمے کا مسئلہ سکتا ہے آپ کے میدے میں درد ہو سکتا ہے آپ کو مکزائی کا کڑوا ہو سکتا ہے اور کبز بھی ہو سکتا ہے الٹیاں بھی آ سکتی ہیں اور اس سے ہار ڈیزیزز بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ ٹیکیکارڈیا اور بریڈیکارڈیا یعنی دل کی دھڑکن کا بہت زیادہ بڑھ جانا معمول سے زیادہ ہو جانا یا معمول سے کم ہو جانا اس طرح کی بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ